یا علی نبی نے کہا تھا آپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے کہا بے شک جاگو 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 کہا بے شک عبادت ہے کہنے لگا یا علی عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے نا علی نے کہا بے شک عبادت اللہ کی ہے وہی وحدہولہ شریک ہے کہنے لگا یا علی پھر آپ کا چہرہ اور اس کی عبادت سمجھ نہیں آئی مجھے نہیں پتا کتنی بلندیوں پہ تم جا کے پرواز کروگے کاش میرے پاس پر ہوتے تو میں کلندر بان کے پرواز کرتا ہوا ایک ایک مومن کی جھولی میں عقیدت کے یہ نورانی موقعی نچھاور کرتا کیونکہ جملہ خطیب مپر سلونی کا ہے میرا جملہ ہے نہیں بات اس کی ہے جو خود نسان اللہ ہے کہنے لگا یا علی چہرہ آپ کا عبادت اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی علی نے کہا خود سوچ چہرہ میرا اپنا تھوڑی ہے جاگو جاگو محلی 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 تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا عبادت کیا عبادت کیا ہے میں نہیں جانا لیکن یہ پتا ہے کہ پیدا جنوں کو بھی انسانوں کو بھی ذات واجب نے وہ جو علی کا بھی اللہ ہے جاگو اس نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے اب مجھے چاہیے توجہ ایک لمحے کے لیے اور جتنی توجہات آپ دے سکتے ہوں میں پوری مجلس جو شام تک ہونی ہے اس کا نتیجہ اس کا حاصل آپ کو دینے لگا ہوں اور بڑی توجہ چاہتے ہوئے کہ جنوں کو بھی پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے انسانوں کو بھی میں نے وعدہ کیا تھا بات ایسی جو پہلے آپ نے نہ سنی اور توجہ چاہتے ہوئے اگر سنی ہو تو مت بولیے گا لیکن ایک سوال قائم کرنا چاہتا ہوں اور سوال ایسا کہ جو ہر بندے کو پریشان ضرور کرے گا قانون بے شاک سرکار اسی اتمینان سے بات کر رہا ہوں پوری قائنات میں شریعتِ الہی میں قانونِ رب ہے کہ مخلوقات کی ہدایت کے لیے وہ کوئی نہ کوئی نمائندہ پھیجتا ہے ایسا ہی ہے نو اس نمائندے کو ہم یا نبی کہتے ہیں یا پیغمبر کہتے ہیں یا خلیفہ کہتے ہیں یا ولی کہتے ہیں یا امام کہتے ہیں یہ چار اہدے ہیں جو قرآن میں اللہ نے بیان کیے توجہ ہے نا آپ مجھے نہیں پتا یہ اہدے پانچ ہی یوں ہیں نہیں کئی لوگ ابھی چپ بیٹھے ہیں ابھی کئی لوگوں کے چہروں پر پریشانی ہے میں ان کو مجلس میں واپس لانے کے لیے چار مصرے پڑھ دیتا ہوں توجہ چاہتے ہوئے کہ جو مجلس و ماتم کی فضاؤں میں نہیں ہے کئی لوگ ذہنی طور پر نظر نہیں آرہے ہیں مجلس میں میں ایک ایک چہرے کو پڑھ رہا ہوں ایک ایک چہرے کو پڑھتے ہوئے میں ولایت علی کی طرف دعوت دیتے ہوئے چار مصرے پڑھنے لگا ہوں اس کے بعد پھر ایک ایک چہرے کو پڑھوں گا اور دیکھوں گا کس کس چہرے پر برایات علی کے گلاب کھرتے ہیں اور کون ہے جس کا چہرہ ہم گارے کی طرح جال کر سرک ہو جاتا ہے میں کہہ راؤں جو مجلس و ماتم کی فضاؤں میں نہیں ہے جو مجلس و ماتم کی فضاؤں میں نہیں ہے شانی وہ عالم غازی کے چھاؤں میں جاگو 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 جو مجلس ہو جو 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 مجلس و ماتم کی فضاؤں میں نہیں ہے چاہے کسی عہدے پہ ہو جتنی پروپرٹی ہو جتنا بینک پیلز ہو جتنی دولت ہو جو مجلس و ماتم کی فضاؤں میں نہیں ہے یعنی جو علام غازی کی چھاؤں میں نہیں ہے وہ شخص زمانے کے مرافع میں جہاں ہو وہ فاطمہ سہرہ کی دعاوں میں نہیں ہے سلامت مولا سلامت رکھے تو آڑیا حیاتی ہے تو سیجی ہو جاتے توجہ ہے نا جو یہاں آتا ہے وہ سیدہ کی دعا کے سائے میں آیا ہوا توجہ ہے نا مولا آپ کو سلامت رکھیں جوانیاں مانو گا بات یاد ہے کہاں تھی بات وہ اپنے نمائندے بھیجتا ہے توجہ ہے نا اس نمائندے کو مشہور ہے کہ نبی یا پیغمبر کہتے ہیں بات ذرا سادہ بنا کے توجہ چاہتے ہوگا وہ آ کے ہدایت کرتے ہیں جنوں کی وہ آ کے ہدایت کرتے ہیں انسانوں کی میں نے نہیں کہا قرآن میں کہا اور آیت قرآن میں تھی نہیں ہے جاگئے گا اور چھپی ہوئی نہیں چھپی ہوئی آیت ہے توجہ ہے آپ کی وہ ہدایت کے لیے اب میں بڑے آرام سے جملے کہوں گا اور میں چاہتا ہوں کہ میں بات تمہارے دلوں پہ لکھ کے جاؤں وہ آ کے کیا کرتے ہیں آ کے بندوں کو اور جنات کو بتاتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے توجہ ہے نا وہ لائے کے عبادت ایک رب ہے اور بندوں کو لا الہ الا اللہ پڑھاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہو وہ اسے حادی کہتے ہیں بڑی توجہ ہے بڑا باریک جملہ میں سائیوانِ علم ومار فتکون جو اللہ کی جانب سے آئے اسے کہتے ہیں حادی میں نے سرنامہ قرآن میں جو آیت پڑھی ہے احدینا الصراط المستقیم کہ پروردگارہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر مجھے نہیں پڑھنا کس کس نے کیا کیا ترجمه دکھا مجھے یہ پتہ ہے قرآن نے کیا کہا ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر جملہ ایک کہنا ہے اور میں نے دیکھنا ہے کمالیہ والے کتنی بلندی پر آگے بات کو سنتے ہیں تاکہ میں بھی کمالیہ سے جا کے کہوں کہ میں نے کمالیہ توجہ اس نے کہا اہدن السراث المستقیم ایک دن کی پانچ وقت کی نمازوں میں کم ات کم سترہ مرتبہ باجب سورہ ہے سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ سترہ مرتبہ ایک مرد مومن نماز میں پڑھتا ہے اور پڑھتے ہوئے کہتا ہے اہدن السراث المستقیم پر مردگارہ سراث مستقیم کی ہدایت کر میرے رب سراث مستقیم کی ہدایت کر میرے اللہ سراث مستقیم کی ہدایت کر پتہ چلا ہدایت اس نے کرنی ہے تو حادی بھی ونی بھیجتا ہے مولا سلامت رکھیں یہ اٹھے ہوئے حاد سلامت رکھیں یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو توجہ ہے نا جس جس نے یہ بات سمجھیں ممبر کے بلندیوں سے میرا سلام کیونکہ بات بڑی مشکل تھی اسے کہتے ہیں حادی جسے اللہ بھیجے جو الیکشن سے بنے وہ حادی نہیں ہوتا توجہ ہے جناب آ کے ہدایت کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کی اور یہ قانون شریعت ہے یہ اللہ کا آئین ہے اللہ کا قانون نہ تبدیل ہوتا ہے نہ اس میں ترمیم ہوتی ہے نہ اس میں تزہی ہوتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ بھی قرآن نے کہا وَلَنْ تَجَدْ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا فَلَنْ تَجَدْ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا نہ اس کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کا آئین نہ تبدیل ہوتا ہے نہ اس میں کوئی ترمیم ہوتی ہے اس کا قانون جو پہلے دن تھا وہی صبح قیامت تک چلے گا میں بات کر رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے اب میں آپ کے سامنے اپنا سوال پیش کرنے لگا ہوں جس کے لیے اب تک میں نے اتنی محنت بھی کی اتنا زور بھی لگایا آپ کو آمادہ بھی کیا اب توجہ کر کے بشک مت بولنا سوال سون لینا اور بڑی توجہ مانگ رہا ہوں ایک ایک مومن سے بشک نہ بولنا لیکن سوال سننا ضرور اپنے دل پر لکھ ضرور لینا وہ بھیجتا ہے نمائن دے اپنی طرف سے حالی بھیجتا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس نے پہلا حالی جنابِ عالم کو بھیجا اب میں بات کرنے لگا ہوں ابنیز کرتا رہا اللہ کی عبادت اللہ کی عبادت وحدہ الا شریک کی عبادت اس کے پہلے نمائن دے حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے یا علی یا علی جو بیدار بیٹھے ہو وہ بھیجتا ہے حادی ابلیز کر رہا تھا اللہ کی عبادت اللہ کی عبادت وحدہ الا شریک کی عبادت سبحانا ربیعالعالہ کہاں کرتا تھا بڑی توجہ بڑے بڑے سجدے کیے اس نے لیکن حضرت آدم جو انسانیت کا پہلا نمائندہ خدا بندی ہے اس کی تقنیق سے پہلے عبادت کر رہا ہے سوال میرا پس اتنا ہے ابلیس کو آدم سے پہلے کس نے بتایا اللہ ہے جاگو مانا آپ کو سلامت رکھے آباد و شاد توجہ ہے نا جنہا بات نہیں ہے تو پھر بولنا بڑی توجہ چاہتے ہوئے اور میں نہیں چاہتا کہ بعد کوئی فلسفے کی طرف لے کے جاؤں اور کوئی مشکل گفتگو ہو میں بڑی آسان لفظوں میں بات پہنچا رہا ہوں دعا ماچا چاہا کسے ایک بندے نسمی جا بنجا جی ایسا سمجھ دیں سادہ آوردی قیمت پوری ہو اللہ کی عبادت ابلیس زمین کے چپے چپے پہ کر رہا ہے پہلا سجدہ تین ہزار سال کا کیا تین ہزار سال کے بعد سار اٹھایا سار اٹھا کے اپنے آپ میں شرمندہ ہوگے کہتا ہے نہیں میرے اللہ تیری ذات بڑی ہے سجدہ چھوٹا تھا اپنے آپ کو پھر سجدے میں چلا گیا چھ ہزار سال کا سجدہ چھ ہزار سال کے بعد پھر سار اٹھایا سار اٹھا کے پھر کہتا ہے نہیں میرے اللہ تیری ذات بڑی ہے میرا سجدہ بڑا حقیر ہے میں تیری بارگاہ میں شرمندہ ہوں پھر سجدے میں چلا گیا پھر بارہ ہزار سال کا سجدہ پھر بارہ ہزار سال کے بعد اس سے سر اٹھایا اتنے بڑے بڑے سجدے کرنے والا ابلیس اللہ کی عبادت کر رہا ہے کسی ملعون تو بعد میں بنا جناب آدم کے بعد بنا جناب آدم کا انکار کر کے ملعون بنا بڑی توجہ جاتے ہوئے کہہ رہا ہوں اللہ کی عبادت کر رہا ہے واحدہ اللہ شریف کی عبادت کر رہا ہے دنیا میں پہلی مطبع انسانوں کو آدم نے آکے بتایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو کیونکہ وہ ایک اللہ ہے اب ابلیس کر رہا ہے اللہ کو سجدے اسے کس نے بتایا کہ اللہ ہے جاگو 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 میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک بندے کے ذہن میں نقش ہو جائے سا ہے اور ابلیس نے انکار کیا جناب آدم کا اور کہہ رہا تھا کہ آدم بنا ہے مٹی سے توجہ مل کے باوازے بلند سلوہ کر گئے برادر محترم زاکر اہل بیت رضوان بھائی ان تشریف لائے ہیں رضوان حیدر قیامت صاحب ان کی آمد بے باوازے بلند سلوہ توجہ ہے نا آپ بس اب میرے بعد قیامت ہے ممبر پہ توجہ میرے سگے بھائی ہیں موظبر ہیں میرے بڑے بھائی ہیں اور بڑی توجہ چاہتے ہوئے صرف ان سے نئی بزرگوں سے ایک بڑا ہمارا ایک تعلق ایک رشتہ ایک ہی گھر چلا رہا ہے بڑی توجہ چاہتے ہوئے میں بھائی جان کو زیادہ زہمت بھی نہیں کرانا چاہتا اور بڑا جلدی سے بات پہنچانے رہا ہوں اسے کس نے بتایا کہ کوئی اللہ ہے جاغو ابلیز کو کس نے بتایا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے کر رہا ہے سجدے اللہ کو اب میں بڑا جلدی سے سمیٹھ کے ایک اشارہ کر رہا ہوں اسی اشارے میں جواب بھی ہے اور اسی اشارے میں کوئی تکو سمیٹھ کے تمام بھی کرنے لگا ہوں اور بڑی توجہوں سے مسجد نبوی ہے بارگاہ رسالت معاب ہے بزم رسالت میں شمع رسالت کے گرد پروانے مندلا رہے ہیں یا صاحبِ الکطرہ لکھتے ہیں کہ کون نے جنات کا ایک گروہ میرے نبی کو سلام کرنے کے لئے آیا آکے نبی کی قدم بوسی کی سلامِ عدب پیش کیا اپنے سوال و جواب کیے نبی سے دعائیں بھی نہیں اب تابعے کتاب لکھتے ہیں الکطرہ والے لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد کون نے جنات کے سردار میں چیخنا شروع کر دیا چلانا شروع کر دیا اور رونے لگا روتے ہوئے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جو جوان آ رہا ہے اس نے مجھے بچا جاگو 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 اس رنگ میں نہیں دونوں ہاتھ پر ہاتھ کر کے سلامت و آباد و شاد کہنے لگا مولا آپ کو سلامت رکھیں چاچا بس جلدی سے ایک دو جملے میں بات خاتم کرنے لگا کہنے لگا یا رسول اللہ جن ہے قوم جنات کا سردار ہے یا رسول اللہ اس جمعان سے مجھے بچائیں جسے آپ بھی نہیں سمجھ آئی اس کے لئے پھر رشارہ کر دیتا ہوں شہرِ علم نے مسجد کے دروازے کی طرف دیکھا مسجد کے دروازے میں سے علم کے شہر کا دروازہ آ رہا سلامت و آباد و شاد توجہ ہے نا آپ اب نبی نے مسکر آ کے پوچھا گھبرا نہیں تم میرے پاس بیٹھا ہے جو میرے قدموں میں ہو سبح جو اسی کی قدموں میں ہے جاگو کہا گھبرا نہیں پریشان کیوں روتا کیوں ہے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ سے پہلے ایک نبی اب سوال ذہن پہ رکھنا ابلیس کو کس نے بتایا کہ اللہ ہے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ سے پہلے ایک نبی گذرا ہے اس نے ایک شفینہ بنایا تھا اس نے ایک کشتی تیار کی تھی دنیا میں بڑا طوفان آیا تھا نام اس کا نوہ تھا توجہ نام اس کا نوہ تھا یا رسول اللہ اس نے کشتی تیار کی زمین میں طوفان آگیا مجھے نہیں پڑھنا طوفان نوہ میں توجہ چاہتے ہو اپنے موضوع کے ساتھ چھوڑ کے بواد آگے بڑھا رہا ہوں ادھر ادھر کی باتوں کرنے کرنا میں آدھی ہونا کوئی بات کروں گا توجہ چاہتے ہو بلکل میں آپ کو سرات مستقی وینایت پہ لے کے جانا چاہتا ہوں کہنے لگا یا رسول اللہ نوہ نبی کا سفینہ طوفان میں چل رہا تھا ہم جنوں نے ارادہ کیا کہ جا کے نوہ کی کشتی کو جاگنا نوہ کی کشتی کو جا کے اُلٹ دیتے ہیں بس یہی نبی ہے اور چند کلمہ گوھیں یہ طوفان میں غرق ہو جائیں گے زمین پہ کوئی لا علا پڑھنے والا باقی نہیں بجے گا یہ کہتا ہے ہم نے یہ سوچا ہم پرواز کرتے ہوئے نوہ کے سفینے کے قریب گئے یہاں نے جا کے دیکھا کہ نوہ نے ہماری جانب دیکھا پریشان ہوگے نوہ کے چہرے پہ مشکل آئی مشکل پہ کھلے ہوئے نوہ نے ایک تختی اٹھائی توجہ 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 اس تختی کو اٹھا کہ نبی نے کچھ پڑھا وہ پڑھ رہا تھا اس کا ترجمہ بھی زبان میں موجود میں توجہ چاہتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جن کہہ رہا ہے نوہ نے ہمیں دیکھا ہمیں دیکھ کے دست دعا پلند کیے اور آباد کے کہنے لگا پروردگارہ مجھے اس مشکل میں بچا ان ناموں کے صدقے میں جن کے صدقے میں تُو نے کائنات بنائی ہے تجھے محمد کا واسطہ مجھے بتا تجھے سیدہ کا واسطہ مجھے بتا تجھے علی کا واسطہ مجھے بتا توجہ ہے نا آپ مولا آپ کو سلام ادھرکے کہتا ہے یا علی یا رسول اللہ یہی جوان تھا اسے ہم نے دیکھا ہے نبی نے کہا تم نے نور کے صفیلے کے پاس کائنات کے سینے کا راز دانے والے نبی تاریخ میں لکھوانے کے لیے جن سے سوال کر رہا تھا نبی کو پتا سب ہے مگر چاہتے ہیں کہ انسانیت کی تاریخ میں جملے آ جائیں آخری جملہ تک مجھے رہا ہوں نبی نے کہ پانی کی توفانی لہروں کے اوپر ہم نے گھوڑوں کے دپوں کی آوازیں سنے یہی جنان تھا کسی کا سر کلم کرتا ہے کسی کا بازو کلم کرتا ہے کسی کو کمر سے دو حصوں میں کرتا ہے ہم نے اسے کہا تھا ہمیں کیوں مارتا ہے اس نے دار اس کو بھی چھوڑو اور لا الہ پڑھو پھر چھوڑوں گا یہی وقت تھا کربلا کے میدان میں اٹھارہ سال کا کڑی الجوان بیٹا اللہ مان اللہ مان اللہ مان یہ دعائے سیدہ ہے سرکار میں پیشے سے ماہر نفسیات ہوں کلینکل سائیکولوجسٹ ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں ایک دم جذبات بدلتے نہیں ہستا ہوا بندہ یک دم رونا نہیں شروع کر دیتا یہ موجزہ صرف مجلس حسین میں کہ جہاں نعرے لگاتا ہوا مسکراتا ہوا مومن ایک لفظ پہ رونے بھی لگ جائے ہائے ہائے بھی کرنے لگتا بین بھی کرتا مادم بھی کرتا پتا چلتا ہے کہ انسانی جذبات پہ کسی کا اختیار ہے اختیار اسی کا ہے جو آج بھی غیبت کی مسنت پہ بیٹھا ہوا خون رو رو کہ رہا ہے میرے اللہ مجھے کب بھیجے گا میں قربلا والوں کے بدلے لوں رو 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 کہ بس ایک اشارہ کر کے تمہاری آنکھ آنس ہوگا وضو کر لے میری عبادت مکمل نہیں پڑتا میں زیادہ طویل مجھ سے بہتر پڑھنے والے میرے بھائی موجود ہیں انشاءاللہ خوب مسائب آپ کو سنائیں گے ایک اشارہ کرنا ہے میں نے کہا یہی وقت تھا کربلا کا میدان گبزے پہ ٹیک چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے میں نے کہہ دیا تم نے سن میں کہا زخمی حسین تاریخ سے جا کے پوچھو کتنے زخم تھے تاریخ کہتی ہے سر سے پاؤں تک کوئی ایسی جگہ نہیں تھی معصوم سے پوچھا گیا مولا آپ کے جد کو کتنے زخم لگے سرکار نے انگوٹھی دکھا کہ بتایا اتنی جگہ بھی میرے بابا حسین کے جسل پہ نہیں تھی جہاں کسی تیر کا نیزے کا تلوار کا کوئی زخم نہ لگا ہو اب روایت کو آسان کر کے پڑھوں تو سر سے پاؤں تک حسین نہیں ایک زخم بیٹھا ہوا تھا یا کسی نے آکے سلام کیا مولا میرا سلام غریب نے زخمی پیشانی اٹھائی اٹھا کے کیا دیکھا سامنے اٹھارہ سال گھڑی جوان بیٹا علی اکبر کھڑا ہے ہاتھ جور کر بابا میرا سلام آب آزائی اکبر کیسے آنا ہوا پتہ نہیں کیسے تم یہ جبلہ پرداشت کروگے بڑا نازک دل ہوتا ازادار کا اکبر کیسے آنا ہوا آب آزائی بابا موت کی اجازت اللہ مان اللہ مان اللہ بابا موت کی اجازت ازادار یہ لفظ سننا تھا یہ غریب کربلا نے بلی مشکل سے کمر پہ ہاتھ رکھا ایک مرتبہ غریب کربلا کھڑا ہوا پھر اکبر کے چہرے کو دیکھا تاری کے دیا پھر غریب بیٹھ گیا پھر کا اکبر مجھ سے اٹھا نہیں جاتا مجھے سہارا دے کے کھڑا کر پیٹے کا سہارا لے کے غریب کھڑا ہوا آب آزائی علی اکبر تجھے پتا ہے میں بے شک امام ہوں لیکن تیری اجازت میرے پاس نہیں ہے اپنے پالے والی ماں سے جا کے اجازت لے آزائی بابا مجھے مانگنا نہیں آتا بابا میں کیسے رازے جا کے خوبی سے سوال کروں غریب نے کہا اکبر جس رنگ میں سوال ہی ہمارے دروازے پہ اللہ مان اللہ مان سنو کے نفذہ دارو دو فرامین ہیں معصومین کے ایک ازادار کے لیے ایک ذاکر کے لیے مولا فرماتے ہیں جب بھی ذاکر کو چاہیے علی اکبر کا مسائف پڑھے اور جب ازادار علی اکبر کا مسائف سنے اس رنگ میں روئے جیسے ضعیف ماں جوان ویٹے کی میت پہ بہن کرتی ہے رہا ہے اور جس ماں کہو میری ماں و بہن تمہارے ازادار لف کہہ رہا ہوں اور جس کا کوئی بیٹا مر جائے اسے نہیں پتا ہوتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ بے ہوش ہو کے بھی ماتم کرتی ہے اس رنگ میں ماتم کرنا لف ایک پڑھنا ہے تھپی کے خیمے کے بہر علی اکبر آئے یا سوالیوں کے انداز میں بابا کے حکم کے مطابق دیکھنا میری جانب یوں ماتم کرنے آئے اکبر نے یوں چھوڑی پھیل آئی جو چھوڑی پھیل آئے علی اکبر نے آیات تطہیر پڑھنا شروع کی جس رنگ میں سوالی آئیات تطہیر پڑھا کرتے تھے اکبر نے آکھ خیمے دروازے کے باہر چھوڑی پھیل آگے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جو رید اللہ و نجد حیوان و مرد مسلح عبادت پہ پڑھ گئی علی کی بیری آواز ایمہ فیضہ تو یہ سوال کون ہے اس کا لہجا وہ بہو میرے اکبر سے ملتا ہے اور پھر سانے جا کے دیکھا اور مو میں ماتم کرتی ہوئی واپس آئی آواز آئی زہرہ جائی تو اجڑ گئی اور سوال کوئی اور نہیں تیرا علی اکبر ایک لفظہ اور کہنا چاہتا سوال کوئی اور نہیں آواز ایمہ میں اجڑ گئی میری کائنات برباد ہو رہی ہے امہ جلدی جا میرے بیٹے کو خیمے کے اندر بھولا کے آئی اب ایک لفظ ہے ایک منظر ہے زہن میں منظر سجھانا علی اکبر بی بی کے خیمے کے اندر آئی یا یوں ہاتھ جوڑ کے سر جھکا کے لائک بیٹا ماں کے سامنے کھڑا ہے سلام کر چپ کر کھڑا ہے بی بی علی کی بیٹی تھی نا آب آز آئی علی اکبر بشنک کربلا کا میدان ہے میں بھی فاتح خیبر کی بیٹی ہوں اکبر مانگ کیا مانگ نہیں آیا ہے کیوں سوالیوں کی طرح کھڑا ہے آب آز آئی اممہ موت کی بلا کے میدان میں بی بی آلی آگ کو سلار آیا دو قدم پیچھے آکے کر دیا نا علی اکبر تیرے لیے موت کی کوئی اجازت نہیں اب جس کا ہاتھ آدم کے لیے سینے پہ آیا وہ مقدر کا مات کرے آواز آئی علی اکبر تیرے لیے موت کی کوئی اجازت نہیں اکبر تیرے صدقے کے لیے میں آنا محمد لے کے آئی تھی اکبر میں نے کہا تھا اور جب تجھ پہ مشکل آئے گی میں اپنے بیٹے قربان کر دوں گی بس ازال آروں ماں کے مزاج سے واقع تھا علی اکبر نے انداز بدلا جو ابھی ماتم نہیں کر سکا تیاری کرنے ماتم کی ایک مرتبہ سوال بھی بدلا انداز بھی بدلا آواز ای اماں بڑی مدت ہو گئی اماں تیری جولی میں سر رکھ سو نہیں سکا اماں کچھ دیر کے لیے اپنی جولی میں سر رکھ سونے نے وہ چلتی سے بی بی آلی 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 کربلا کی مٹی جولی بنائی آواز ای آؤ میرا لائق بیٹا آم آم جولی حاضر ہے اپنی کے جولی میں سر رکھا علی اکبر نے تین سوال کی پہلا سوال آواز ای اماں میں اکبر کس کا بیٹا ہوں بی بی زینب آلی بڑے مان سے بڑے ناز ہے اکبر تو مجھ زینب مل میں ناصر ید سرنا کہتا اماں یہ کس کا بیٹا ہے کانپ نے لگی علی کی بیٹی آواز آئی یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے ازاد دار تیس سوال علی اکبر کہتے اماں پھر فیصلہ کرنا وہ روز محفر اور دادی زہرا تیرے پاس آئے اور آگے کہ ہے زینب اپنا بیٹا پیارا کر لیا میرا نو لاک قادلوں میں بہن لیا اور چندی سے چھولی سے اٹھا کہا جا علی اکبر اور نجھے جیسے کروڑوں حسیر بکر بس آئے اللہ